رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خیمہ گاہ کی حفاظت کا انتظام کر رکھا تھا گھڑ سوار جیش رات کو خیمہ گاہ کے ارد گرد گشتی پہرا دیتے تھے دن کو بھی پہرے کا انتظام تھا ایک اور گھڑ سوار جیش نے اپنے جیسا ایک گھڑ سوار جیش دیکھا جو خیمہ گاہ سے دور آستا آستا چلا جا رہا تھا مسلمان سوار ان سواروں کی طرف چلے گئے وہ قریش کے سوار تھے جو وہاں نہ رکھے اور دور چلے گئے کیونکہ دیر بعد وہ ایک اور طرف سے آتے نظر آئے اور مسلمانوں کی خیمہ گاہ سے تھوڑی دور رکھ کر چلے گئے دوسرے روز وہ سوار خیمہ گاہ کے قریبہ گئے اب کے مسلمان سواروں کا ایک جیش جو خیمہ گاہ سے دور نکل گیا تھا واپس آ گیا اس جیش نے ان سواروں کو گھیر لیا انہوں نے گھیرے سے نکلنے کے لیے ہتھیار نکل لیے ان میں جڑپ ہو گئی لیکن مسلمان سواروں کے کماندار نے اپنے سواروں کو روک لیا جیش کے کماندار نے کہا انہیں نکل جانے دو ہم لڑنے آئے ہوتے تو ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ جانے دیتے وہ مکہ کے لڑا کا سوار تھے انہوں نے واپس جا کر ابو سفیان کو بتایا ابو سفیان نے کہا چند اور سواروں کو بھیجو ایک شبخون مارو ایک سوار نے کہا میرے قبیلے کے سردار ہم نے شبخون مارنے کی بہت کوشش کی ہے لیکن ان کی خیمہ گاہ کے ارد گرد دن رات کھڑ سوار کھومتے پھرتے رہتے ہیں قریش کے چند اور سواروں کو بھیجا گیا انہوں نے شام کے زراباد شبخون مارنے کی کوشش کی لیکن مسلمان سواروں نے ان کے کچھ سواروں کو زخمی کر کے وہاں سے بھگا دیا مکہ والوں پر دزبزب کی کیفیت تاری تھی وہ راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے محاصرے کے ڈر سے وہ ہر وقت بیدار اور چوکس رہتے تھے اور دن گزرتے جا رہے تھے آخر ایک روز مکہ میں ایک مسلمان سوار داخل ہوا یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے ابو صفیان کے مطالق پوچھا ابو صفیان نے دور سے دیکھا اور دوڑ کر آیا خالد بھی آ گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں ہم لڑنے نہیں آئے ہم عمرہ کرنے آئے ہیں عمرہ کر کے چلے جائیں گے ابو صفیان نے کہا اگر ہم اجازت نہ دیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہم مکہ والوں کا نہیں خدا کا حکم ماننے والے ہیں ہم اپنے اور اپنی عبادت کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیا کرتے اگر مکہ کے مکان ہمارے لیے رکاوٹ بنیں گے تو خدا کی قسم مکہ ملبے اور گھنڈروں کی بستی بن جائے گی اگر یہاں کے لوگ ہمیں روکیں گے تو مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا ابو صفیان ہم امن کا پیغام لے کر آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں سے امن کا تحفہ لے کر جائیں گے خالد کو وہ لمحے یاد تھے جب یہ مسلمان سوار پروکار لہجے میں دھمکی دے رہا تھا خالد کا خون کھول اٹھنا چاہیے تھا لیکن اسے یہ آدمی بڑا اچھا لگا ابو صفیان نے عثمان رضی اللہ عنہ کو عمرے کی پیش کش بھی کی تھی لیکن انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اکیلے عمرہ کرنے سے انکار کر دیا ادھر مذاکرات میں جب زیادہ وقت گزرا تو ہوا کے دوش پر یہ افواہ حدیبیہ پہنچی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے جس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقام کے لیے اپنے چودہ سو چانساروں سے بیعت لی اسی بیعت کو تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اسی بیعت کی وجہ سے ابو صفیان سمجھوتے پر راضی ہوا پھر ایک صلح نامہ تحریر ہوا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا مسلمانوں کی طرف سے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قریش کی طرف سے سحیل بن عمر نے دستخط کیے اس صلح نامے میں تائے پایا تھا کہ مسلمان اور اہل قریش دس سال تک نہیں لڑیں گے اور مسلمان آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں گے اور مکہ میں تین دن ٹھہر سکیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے تھے خالد آپ علیہ وسلم کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا لیکن اب اس نے آپ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ کوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ایسا متاثر ہوا کہ اس کے ذہن سے اتر گیا کہ یہ وہی محمد ہیں جسے وہ اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے منصوبے بناتا رہا تھا خالد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سالار کی حیثیت سے زیادہ دیکھ رہا تھا وہ آپ علیہ السلام کی عسکری اہلیت کا قائل ہو گیا تھا سلیہ حدیبیہ تک مسلمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں چھوٹے بڑے اٹھائیس مار کے لڑ چکے تھے اور فتح و نسرت کی دھاک بٹھا چکے تھے مسلمان عمرہ کر کے چلے گئے دو مہینے گزر گئے ان دو مہینوں میں خالد پر خاموشی تاری رہی لیکن اس خاموشی میں ایک توفان اور ایک انقلاب پرورش پا رہا تھا خالد نے مذہب میں کبھی بھی دلچسپی نہیں لی تھی اسے نہ کبھی اپنے بتوں کا خیال آیا تھا نہ کبھی اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی مگر اب از خود اس کا دھیان مذہب کی طرف چلا گیا اور وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ مذہب کون سا سچا ہے اور انسان کی زندگی میں مذہب کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے ایک روز خالد نے اپنے ساتھی سالار اکرمہ سے جو اس کا بھتیجہ بھی تھا کہا اکرمہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں سمجھ گیا ہوں اکرمہ نے پوچھا کیا سمجھ گئے ہو خالد خالد نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں اور محمد علیہ السلام شائر بھی نہیں میں نے ان کو اپنا دشمن سمجھنا چھوڑ دیا ہے اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول تسلیم کر لیا ہے اکرمہ نے کہا حبل اور عزا کی قسم تم مذاق کر رہے ہو کوئی نہیں مانے گا کہ ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ رہا ہے خالد نے کہا ولید کا بیٹا اپنا مذہب چھوڑ چکا ہے اکرمہ نے کہا کیا تم بھول گئے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے آدمیوں کو قتل کر چکے ہیں تم ان کے مذہب کو قبول کر رہے ہو جن کے خون کے ہم پیاسے ہیں خالد نے دو ٹوک لہجے میں کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے اکرمہ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے اسی شام ابو سفیان نے خالد کو اپنے ہاں بلایا اکرمہ بھی وہاں موجود تھا ابو سفیان نے اس سے پوچھا کیا تم بھی محمد کی باتوں میں آگئے ہو خالد نے کہا تم نے ٹھیک سنا ہے ابو سفیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہی کچھ ایسی ہیں مشہور مورخ واقعی نے لکھا ہے کہ ابو سفیان قبیلے کا سردار تھا اس نے خالد کا فیصلہ بدلنے کے لیے اسے قتل کی دھمکی دی خالد اس دھمکی پر مسکرا دیا مگر اکرمہ سے برداشت نہ ہو سکا حالانکہ وہ خود خالد کے اس فیصلے کے خلاف تھا اکرمہ نے کہا ابو سفیان میں تمہیں اپنے قبیلے کا سردار مانتا ہوں لیکن خالد کو جو تم نے دھمکی دی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا تم خالد کو اپنا مذہب بدلنے سے نہیں روک سکتے اگر تم خالد کے خلاف کوئی کاروائی کروگے تو ہو سکتا ہے میں بھی خالد کے ساتھ مدینہ چلا جاؤں اگلی روز مکہ میں ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ تھے خالد بن ولید محمد کے پاس چلا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم خالد یادوں کے ریلے میں بہتا مدینہ کو جا رہا تھا اسے اپنا ماضی اس طرح یاد آیا تھا جیسے وہ گھوڑے پر سوار مدینہ کو نہیں بلکہ پیادہ اپنے ماضی میں چلا جا رہا تھا اسے مدینہ کے اونچے مکانوں کی منڈیرے نظر آنے لگیں اسے کسی نے پکارا خالد لیکن اسے گزرے ہوئے وقت کی آواز سمجھ کر اس نے نظر انداز کر دیا اسے دو گھوڑے اپنی طرف آتے دکھائی دیئے وہ رک گیا گھوڑے اس کے قریب آ کر رک گئے ایک سوار اس کے قبیلے کے مشہور جنگجو عمر بن العاص تھے اور دوسرے عثمان بن طلح دونوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا خالد نے ان سے پوچھا کیا تم دونوں مجھے مکہ واپس لے جانے کے لیے آئے ہو عمر بن العاص نے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو خالد نے کہا تم دونوں کہاں جا رہے ہو عثمان بن طلح نے کہا خدا کی قسم ہم تمہیں بتائیں گے تو تم خوش نہیں ہوگے ہم مدینہ جا رہے ہیں عمر بن العاص نے کہا بات پوری کرو عثمان خالد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مصحب قبول کرنے جا رہے ہیں ہم محمد کو خدا کا سچا نبی مان چکے ہیں خالد نے کہا پھر ہم ایک ہی منزل کے مزافر ہیں آؤ اکٹھے چلے وہ تیرہ مئی چھے سو اٹھائیس عیسویں کا دن تھا جب تاریخ اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مدینہ میں داخل ہوئے ان کے ساتھ عثمان بن طلح رضی اللہ عنہ بھی تھے تینوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچے سب سے پہلے خالد رضی اللہ عنہ اندر گئے ان کے بیچے عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ ہو گئے تینوں نے قبول اسلام کی خواہش ظاہر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور تینوں کو باری باری گلے سے لگا لیا شہیدوں کو دل سے اتار دیں ذہن سے ان کا نام و نشان مٹا دیں ان کی جادوں کو شراب میں ڈبو دیں اس زمین پر جو خدا نے ہمیں شہیدوں کے صدقے عطا کی ہے بادشاہ بن کر گردن اکڑا لیں اور کہیں کہ میں ہوں اس زمین کا شہنشاہ شہیدوں کے نام پر مٹی ڈال دیں کسی شہید کی کہیں قبر نظر آئے تو اسے زمین سے ملا دیں مگر زندگی کے ہر موڑ اور ہر دو راہے پر آپ کو شہید کھڑے نظر آئیں گے آپ کے ذہن کے کسی گوشے سے شہید اٹھیں گے اور شراب اور شہنشاہیت کا نشاہ اتار دیں گے جس نے تخت و تاج کے نشے میں شہیدوں سے بے وفائی کی وہ شاہ سے گدا اور زلیل و خوار ہوا کیونکہ اس نے قرآن کے اس فرمان کی حکم ادولی کی کہ شہید زندہ ہیں انہیں مردہ مت کہو عرب کے ملک اردن میں گمنام سا ایک مقام ہے جس کا نام موتا ہے اس کے قریب سے گزر جانے والوں کو بھی شاید بتا نہ چلتا ہوگا کہ وہاں ایک بستی ہے اس کی حیثیت چھوٹے سے ایک گاؤں سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں لیکن شہیدوں نے اردن کے بادشاہ کو اپنی موجودگی کا اور اپنی زندگی کا جو انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے احساس دلا دیا ہے وہ جس مارکے میں شہید ہوئے تھے وہ ساڑھے تیرہ صدیان پہلے اس مقام پر لڑا گیا تھا پھر یہ مقام گزرتے زمانے کی اڑتی ریت میں دبتا چلا گیا کچھ عرصے سے موتا کے رہنے والے ایک عجیب صورتحال سے دوچار ہونے لگے آج بھی وہاں چلے جائیں اور وہاں رہنے والوں سے پوچھیں تو وہ بتائیں گے کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی آدمی رات کو خواب میں دیکھتا ہے کہ چودہ سو سال پہلے کے مجاہدین اسلام جل پھر رہے ہیں کفار کا ایک لشکر آتا ہے اور مجاہدین اس کے مقابلے میں جم جاتے ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے اور لشکر کفار مانندے سیلاب ہے مارکہ بڑا خون ریز ہے یہ خواب ایک دو آدمی نے نہیں وہاں کی بہت سے آدمیوں نے دیکھا ہے اور کسی نہ کسی کو یہ خواب ابھی تک نظر آتا ہے یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں انہیں معلوم نہیں کہ چودہ سو سال پہلے یہاں حق و باطل کا مارکہ لڑا گیا تھا مگر ان کے خوابوں میں شہید آنے لگے یہ خبر اردن کے ایوانوں تک پہنچی تب یاد آیا کہ یہ وہ ماتا ہے جہاں مسلمانوں اور عیسائیوں کی ایک لڑائی ہوئی تھی یہ عیسائی عرب کے باشندے تھے شہیدوں نے اپنے زندہ ہونے کا ایسا احساس دلایا کہ اردن کی حکومت نے جنگ ماتا اور جنگ کے شہیدوں کی یادگار کے طور پر ایک نہائید خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کے احکام جاری کر دیئے مسجد کی تعمیر اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں شروع ہوئی تھی اس جنگ میں تین سپاہ سالار زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تھے ان تینوں کی قبر ماتا سے تقریباً دو میل دور ہیں جو ابھی تک محفوظ ہیں مدینے میں آ کر خالد رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی ذات میں عظیم انقلابہ گیا تین مہینے گزر گئے تھے خالد رضی اللہ عنہ زیادہ تر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھے فیض حاصل کرتے رہتے مگر انہیں ابھی عسکری جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا وہ فن حرب و ضرب کے ماہر جنگ جو تھے ان کا حسب و نسب بھی عام عربوں سے اونچا تھا لیکن انہوں نے ایسا دعویٰ نہ کیا کہ انہیں سالار کا رتبہ ملنا چاہئے انہوں نے اپنے آپ کو سباہی سمجھا اور اسی حیثیت میں خوش رہے آج کے شام اور اردن کے علاقے میں اس زمانے میں قبیلہ غسان آباد تھا جو اس علاقے میں دور تک پھیلا ہوا تھا یہ قبیلہ طاقت کے لحاظ سے زبردست مانا جاتا تھا کیونکہ جنگ جو ہونے کے علاوہ اس کی داداد بہت زیادہ تھی اس قبیلے میں عیسائی بھی شامل تھے اس وقت روم کا شہنشاہ ہر قل تھا جس کی جنگ پسندی اور جنگی دہشت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی اسلام تیزی سے پھل پھول رہا تھا قبیلہ قریش کے ہزارہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے ان کے مانے منشے ہوئے سردار اور سالار بھی مدینہ جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر چکے تھے اور مسلمان ایک جنگی طاقت بندے جا رہے تھے کئی ایک چھوٹے چھوٹے قبائل حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے مدینہ اطلاعیں پہنچ رہی تھیں کہ قبیلہ غسان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں یہ بھی سنا گیا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روم کے بادشاہ ہر قل کے ساتھ دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایلچی جس کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں غسان کے ایک سردار اعلیٰ کے ہاں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی وحدہو لا شریک ہے اور اسلام ایک مذہب اور ایک دین ہے باقی تمام عقیدے جو مختلف مذاہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں توہمات ہیں اور یہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اس خیال سے بھیجا تھا کہ پیشتر اس کے کہ قبیلہ غسان روم کے شہنشاہ ہر قل کی جنگی قوت سے مروب ہو کر عیسائیت کی آغوش میں چلا جائے یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے اور اسے اپنا اتحادی بنا کر ہر قل سے بجایا جائے خالد رضی اللہ عنہ نے ایک محفل میں کہا خدا کی قسم اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہر قل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھوں کہ باطل کا طوفانہ گیا جو سب کو اڑا لے جائے گا غسان کی خیریت اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کریں اس وقت ہر قل قبیلہ غسان میں داخل ہو چکا تھا اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد ایک لاکھ تھی غسان کے سردار اعلہ کو اطلاع مل چکی تھی مگر وہ پریشان نہیں تھا وہ ہر قل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی بسرہ کو جا رہا تھا غسان کا دار الحکومت بسرہ تھا ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے زادے راہ کے علاوہ تین محافظ بھی تھے بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی موتا کے مقام پر پہنچا اور اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ رک لیا قریب ہی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی اس کے سردار کو اطلاع ملی کے چار اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں سردار نے جس کا نام شرحبیل بن عمر تھا مدینہ کے ایلچی کو اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہا ہے سردار نے جس کا نام شرحبیل بن عمر تھا مدینہ کے ایلچی کو اپنے ہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کہاں جا رہا ہے علچی نے جب آپ دیا میں مدینہ کا علچی ہوں اور بسرہ کو جا رہا ہوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہارے سردار عالیٰ کے لیے لے جا رہا ہوں شرابیل بن عمر نے تنزیہ لہجے میں پوچھا کیا تم قبیل قریش کے محمد کی بات کر رہے ہو کیا پیغام ہے علچی نے کہا پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو اور باطل کے عقیدے ترک کر دو شرابیل بن عمر نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار عالیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے مدینہ واپس چلے جاؤ علچی نے کہا میں بسرہ کے رستے سے ہٹ نہیں سکتا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس کی تعمیل میں میں فخر سے اپنی جان دے دوں گا شرابیل بن عمر نے کہا اور میں بڑے فخر سے تمہاری جان لوں گا اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا علچی کے تینوں محافظ باہر بیٹھے تھے اندر سے تین آدمی نکلے وہ کسی کی خون آلود لاش گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے محافظوں نے دیکھا کہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی انہوں نے پہچان لیا یہ ان کے علچی کی لاش تھی شرابیل بن عمر باہر آیا تم اس کے ساتھ ہی ہو اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر تم بسرا نہیں جاؤگے ایک محافظ نے جواب دیا نہیں پیغام اس کے پاس تھا شرابیل نے کہا جاؤ مدینہ کو لوٹ جاؤ اور محمد سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے اگر یہ شخص بسرا پہنچ جاتا تو وہاں قتل ہو جاتا ایک محافظ نے کہا خدا کی قسم ہم اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے شرابیل نے کہا میں تمہیں مہمان سمجھ کر تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں اور مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں اس کی لاش دے دوں مدینہ کی تمام تر آبادی کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی دعوت اسلام لے کر بسرا گیا ہوا ہے سب ایلچی کی واپسی کے منتظر تھے لیکن تینوں محافظ ایلچی کے بغیر واپس آئے ان کے چہروں پر گرد کی تہہ اور تھکن کے آثار ہی نہیں غم و غصے کے تاثرات بھی تھے وہ مدینہ داخل ہوئے تو لوگ حجوم کر گیا گئے محافظ بازو لہرہ لہرہ کر کہتے جا رہے تھے خدا کی قسم ہم انتقام لیں گے موطہ کے شرحبیل بن عمر کا قتل ہم پر فرض ہو گیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو باہر مدینہ کی آبادی گٹھی ہو گئی عربوں کے رواج کے مطابق قتل کی سزا قتل تھی باہر لوگ انتقام انتقام کے نارے لگا رہے تھے اس دور میں بھی آج کل کی طرح ایک دوسرے کے ایلچیوں کو جن کی حیثیت سفیروں جیسی ہوتی تھی دشمن بھی تحفظ دیتا تھا کسی کے ایلچی کو قتل کر دینے کا مطلب اعلان جنگ سمچا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر مدینہ والوں کے بکھرے ہوئے حجوم سے فرمایا اہل مدینہ میں نے انہیں لڑائی کے لیے نہیں للکا رہا تھا میں نے انہیں سچا دین قبول کرنے کے لیے کہا تھا اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے حجوم نارے لگا رہا تھا ہم لڑیں گے ہم انتقام لیں گے مسلمان کمزور نہیں مسلمانوں کا خون اتنا عرضہ نہیں ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر مر مٹیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار ہو گئی جس کی تعداد تین ہزار تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہ سالاری کے فرائض زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو سونپے پھر فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو سپاہ سالار جعفر ابن ابی طالب ہوں گے اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو سپاہ سالار عبداللہ بن رواحہ ہوگا اگر عبداللہ کو بھی اللہ شہادت عطا کر دے تو فوج اپنا سپاہ سالار خود چن لے مورخ ابن سعد اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین سپاہ سالار درجہ بدرجہ مقرر کر کے مجاہدین کو دعاوں کے ساتھ رخصت کیا آپ علیہ السلام نے سپاہ سالار زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ موتا پہنچ کر سب سے پہلے شرحبیل بن عمر کو جو ہمارے ایل جی کا قاتل ہے قتل کیا جائے پھر موتا اور اس کے اردگرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہو مہن سپاہی تھے کسی دستے یا جیش کے کماندار نہیں تھے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ